ہیلو چڑھرن بیلکم ٹو ایسی ایڈکیشن آج ہم گریں گے ساتھ میں گلاس کی ہندی کی کتاب بھسند کا بیسما چیپٹر بپلپ گاین یہ ایک قویتہ ہے اور بالکشن شرما نوین جی کے دوارہ لکھی گئی ہے تو جو نوین جی تھے ایک مہان لکھک تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ پترکار بھی تھے راج نیتا بھی تھے تو بچھوں پہلے ہم کریں گے اس قویتہ کا سارنش تاکہ جو یہ قویتہ ہے وہ آپ کو کافی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی تو بپلپ گاین بپلپ کا عرص ہوتا ہے ہلچل مطلب ایسا گاین ایسا گانا جس کو سننے کے بعد لوگوں میں ہلچل مجھ جائے کرانتی آ جائے تو بپلپ کا عرص ہوتا ہے ہلچل کرانتی اپترب جسے سن کر لوگوں میں کرانتی کی لہر فیل جائے ایسا گانا تو جو یہ قویتہ ہے اس میں کبھی چاہتے ہیں کہ سماج میں جو کرتیاں پھیلی ہیں کپرتائیں پھیلی ہوئی ہیں اس سے ہمیں بہار نکلنا ہے مطلب جو ہمارے سماج میں کپرتائیں ہیں ان کو سماپت کرنا ہے تو جو کبھی ہیں وہ اس قویتہ کے مادیم سے جو لوگ ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب کیا ہے شانتی اور جو پریم کے گیت ہیں وہ ہمیں نہیں گانے ہیں اب ہمیں ایسے گیت گانے ہیں جس سے کی سماج میں جو کرانتی کی چنگاری ہے وہ فوٹ پڑے مہان پرورتن کی شروع بات ہو سکے تو کبھی جو ہیں وہ اس قویتہ کے مادیم سے ایسی تانچ شیلنے کی بات کر رہے ہیں جس سے کرانتی آ جائے اور سماج کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرے اس سماج میں جو فیلی ہوئی کوریتیاں ہیں کوپرتھائیں ہیں لیتریواج ہیں ان کو سماپت کرنے کے لیے پریتنشیل ہو جائے ان کو سماپت کرنے کے لیے آگے آئے تو کبھی نے اس قویتہ کے مادیم سے سماج میں ایک مہان بدلاو کرنے کا پریاس کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پرانے کو بیچاروں اور پاکھنڈوں کا انت کر کے ہی ہم نئے اور سچ سماج کی نیو رکھ پائیں گے پھر جو کبھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا جو من ہے وہ گسے سے بھرا ہوا ہے کروز سے بھرا ہوا ہے ان سماج میں فیلی ہوئی برائیوں کو دیکھ کر تو ان کے من سے ایک آواز آتی ہے کہ تم ایک ایسا گی سناؤ جس سے سماج میں کیا ہو پرورتن آ جائے جس سے سماج روپی ساغر میں پرورتن کی جو لہریں ہیں وہ اٹھنے لگے ہیں تمہارے گانے کو سن کر اس گیت کو سن کر سب طرف سے پرورتن کی مانگ ایک سور سے سنائی دینے لگے تو سماج میں جو گلیتیاں فیلی ہیں برائیاں فیلی ہیں اس کو یہ چاہے ہر کوئی کہ یہ سماپت ہو جائے سب لوگ یہ چاہے کہ ایک نئے سماج کا نرمار ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میرے مند تم سابدھان ہو جاؤ تم اس سے گانے کو تو کہہ رہے ہو لیکن اب میں گاہ نہیں پاؤں گا پہلے تو میں سندر سندر گیت گاتا تھا لیکن اب کیا ہے میرے اندر بہت ادھک کروڑ بھر گیا ہے میرے ہردائی کی جو بینا ہے جس سے کی سندر سندر سور نکلتے تھے گانے نکلتے تھے اب کیا ہے اس میں کروڑ کی اصنتوش کی چنگاریاں آ کر بیٹ گئی ہیں تو اس سے کیا ہوگا سندر جو گانے ہیں وہ نہیں نکلیں گے پریم کے گانے نہیں نکلیں گے گصے سے بھرے ہوئے گانے نکلیں گے تو وہ کہتے ہیں جو میرے ہردے میں گصہ آ کر بیٹھ گیا ہے گصے کے جو چنگاریاں بیٹھ گئی ہیں اس سماج کے خلاف اب میں سندر گیت نہیں لکھ پاؤں گا تو میرا من تو گصے سے بھر گیا ہے تو گصے سے کیا ہے جو مزراو ہے جسے کی ہم ستار ہے بینہ ہے وہ بجاتے ہیں اپنی انگلی میں پہنتے ہیں تو مزراو سے کیا ہوتا ہے ستار وغیرہ ہوتے ہیں جو بھی تار والی چیزیں ہوتی ہیں بادی انتر ہوتے ہیں وہ بجائے جاتے ہیں تو ان کے اندر اتنا گصہ بھرا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوا ہے جو مزراو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تو ان کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی کیا ہوا ہے ایٹ گئی ہیں اب ان کی انگلیاں بھی نہیں چل رہی ہیں اس بینہ پر کیونکہ ان کے اندر اتنا گصہ بھرا ہوا ہے اور وہ سندر سندر جو گانے لکھتے تھے اب وہ ان سے نہیں لکھے جائیں گے وہ ایسا کوئی بھی گیت نہیں لکھ پائیں گے جو پریم سے بھرا ہو کیونکہ ہمارے سماج میں اتنی ادھیک کرلیتیاں فیلی ہوئی ہیں تو ان کے اندر بہت ادھیک گصہ بھرا ہوا ہے اور ان کی انگلیاں جو ہیں وہ اس وینہ پر نہیں چل پائیں گی جو ان کے ہردے روپی بھی ہو گیا ہیں جس سے کی سندر سندر سور نکلتے تھے تو وہ اب ایسا گیت نہیں گا پائیں گے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا گیت گائیں جس سے کی بپلب اتپن ہو جائے مطلب سماج میں جو فیلی ہوئی کرلیتیاں ہیں ان کے خلاف لوگوں میں حلچل مجھ جائے پھر جو کبھی ہیں وہ کہتے ہیں میرا جو گلہ ہے وہ اب رد ہو چکا ہے رکھ چکا ہے تو اس کے اندر کچھ ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ رک گیا ہے اور وہ کیا ہے مہا بیناش کا گیت تو میرے من تم مجھ سے گانا گانے کو تو کہہ رہے ہو لیکن میرے ہردے کی جو بینہ ہے اس میں کروت کی چنگاریاں آ کر بیٹھ گئی ہیں اور میرے اندر جو گیت اتپن ہوا ہے وہ کیسا ہے مہا بیناش کا گیت ہے تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہ گیت گھاؤں کی نہیں گھاؤں تو میرے اندر کیا ہے انترب رو چل رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں یہ گیت گھاؤں گا تو کیا ہوگا سماج میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کرانتی پیدا ہوگی تو سماج میں بہت سے ایسے لوگ جو نہیں چاہتے یہ سماجik جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنا تو وہ چاہتے ہیں جو پرانے ہی گیت رواج ہیں وہ چلتے رہیں اس سے بہت سے لوگ مارے جائیں گے اور یہ جو میرا گیت ہوگا وہ کیسا ہوگا مارک ہوگا لوگوں کو مارے گا لوگوں کے بناش کا کاراں بنے گا تو یہ جو گیت ہے ماں بناش کا مو میرے گلے میں اٹک گیا ہے میری سمجھ میں آ نہیں رہا کہ میں اس گیت کو گاؤں کی نہیں گاؤں اس سے میرا جو گلہ ہے وہ رکھا ہوا ہے اور میرے ہردے میں جو گیت ہے اس کا دوند چل رہا ہے کہ گیت کو میں گاؤں کی نہ گاؤں تو جو کبھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے اس گیت کی ایک تان سے سماج کے کلکر میں جو برائیاں فیلی ہوئی تھی اس کے خلاف اب آج اٹھنے لگی ہے میرے روم روم سے بہی گیت نکل کے باہر آ رہے ہیں جو کروت کے گیتیں بہی آ رہے ہیں اور یہ سماج جو ہے سامپ کی طرح پرورتت ہو چکا ہے جو کی بش سے بھرا ہوا ہے تو اس سامپ روپی سماج میں بش روپی کریتیاں فیلی ہوئی ہیں اور جو لوگ اس سماج میں پرورتن چاہتے ہیں وہ اس سماج روپی سامپ کے ماتھے پر سشوبت ہونے والی مری کے سمانے جیسے سامپ ہوتا ہے اس کے ماتھے پر کیا ہوتی ہے مری ہوتی ہے تو جو کبھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سماج میں پرورتن لانا چاہتے ہیں کرانتی لانا چاہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں گیتوں کو گاہ رہے ہیں جو ہلچل پیدا کر سکتے ہیں تو جو یہ ایسے لوگ ہیں وہ کس کے سمانے سامپ کے ماتھے پر سشوبت ہونے والی جو چنتہ مری ہیں اس کے سمان ہے تو جو کبھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر ہمیں سماج میں پرورتن لانا ہے تو ہمیں جو پوشک تتو ہیں پوشک سوتر ہیں ان کی کھوچ کرنی ہوگی مطلب اگر سماج کا نو نرماغ میں کرنا ہے تو بدروہ کرنا ہمیں آوشک ہے تو جتنا سمیں ہمیں اپنی بھرکوٹی ہے بھوہیں ہیں اس کو ہلانے میں لگتا ہے اگر ہمیں اتنے سمیں میں سماج کا نو نرماغ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کرانتی لانی ہوگی ایسے گیتوں کو گانا ہوگا جس سے لوگوں کے من میں یہ جو سماج میں فیلی ہوئی کرویتیاں ہیں ریت رواج ہیں کوپرتھائیں ہیں ان کے خلاف ان کے من میں کیا ہو گصہ بھر جائے اور وہ کیا کرے ان کو ختم کرنے کا پریاس کرے تو جو کبھی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سماج کا نو نرماغ کرنا ہے تو ہمیں ایسے گیت گانے ہوں گے جو حلچل پیدا کر سکے اس سے ہی سماج کا نو نرماغ ہوگا حالانکہ اس سے مہا بیناش ہو سکتا ہے لیکن جو سماج بنے گا وہ ایک دم نیا ہوگا ایک دم ایسا سماج بنے گا جس میں کوئی بھی کریتی نہیں ہوگی براہیاں نہیں ہوگی اور جو اس طرح کے لیت رواج ہیں جو بہت پراشین کال سے چلے آ رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے تو جو سماج بنے گا وہ پوری طرح سے کیسا سماج ہوگا ایک اچھا سماج ہوگا جس میں کی کوئی بھی براہی نہیں ہوگی تو یہاں پر ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہو گیا تو اس چیپٹر کے مادیم سے جو کبھی ہیں وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں سماج میں پرورتن لانا ہے کرانتی لانی ہے تو ہمیں ایک ایسا گیت گانا ہوگا جس کو سن کر سبھی میں حلچل پیدا ہو جائے اس کے بینا سماج میں کرانتی لانا سمبھب نہیں ہے تو کسی ایک بیقتی کے کچھ کرنے سے نہیں ہوتا جب پورا سماج کسی چیز کے اقلاب اٹھ کھلا ہوتا ہے تب ہی سماج میں پرورتن سمبھب ہے اور یہ سمبھب تب ہوگا جب ہم کیا کریں گے بپلپ گاین کریں گے مطلب ایک ایسا گیت گائیں گے جو کی پورے سماج میں حلچل پیدا کر سکے تو بچوں آپ اس چیپٹر کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجے اور ہمارے چینل اسے ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے جب جاند کیا جو کشوں پہ جلیوکیشن کو